موسیقی 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 اس وقت ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں ہمارے آنچ نیوز کے کرائم ریپورٹر وصیف احمد خان بھی اس وقت ہمارے سابق موجود ہیں جو اس علاقے کے جو رہائشی ہیں اس علاقے کے علاقہ مکین ہیں تو ان سے جانیں گے اس علاقے کے درپیش مسائل کے والے سے جی ہر جگہ پانی ایسے بے رہے جیسے کوئی ندیہ بے رہی ہیں نہرے بے رہی ہیں یہاں پہ مقصد یہ کہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ میڈیا میں ہو ہمارا کام ہے لوگ کو آئینہ دکھانا لوگ کی نشاندہ یہ کام ہے اداروں کا اب اداروں کے لوگ یہاں سے گزرتے ہیں ان کو نہیں دکھ رہا یہ گڑا اتنا گہرا ہے اعتراف میں مزید ایک اچھرے کا ایک ایسا لگتا ہے جیسے یہ بلکل مرکز بن گیا ہے تو مجھ سے دیکھیں کہ جس سے یہ کام ہے وہ کریں اور اس چیز کو دیکھیں ابھی علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے دید یہاں کے کام کرا رہے ہیں کیونکہ کوئی سنوائی نہیں ہے کوئی سیوریش کا سسٹم نہیں ہے کوئی آکے یہاں پہ سوگو ہی توجہ نہیں دے رہا اب یہ پائپ کام کرا رہے ہیں کام ہوگا تو نظر آئے گا آپ جو اس علاقے کے رہائشی علاقہ مکین ہے تو کب سے یہ صورتحال ہے یہ تقریباً دو مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں گڑے کو پہلے چھوٹا گڑا تھا خالی تھا مگر آپ یہ بارش ہونے کے بعد سے یہ کنڈیشن آ چکی ہے کہ پورے 35 کے اندر چاروں طرف سے پانی بے رہا ہے اور سارا گڑا کا پانی بے رہا ایسا بھی نہیں کوئی لائن ڈیمیج ہو گئی یہ کچھ ہو گئی یہ سارے گڑھ روبر لائیں تو ابھی دو مہینے کے اندر کوئی آگسہ وغیرہ پیچ تو نہیں آیا اس گڑھے کی طورت یہی ہے کہ چھوٹی موٹی بھائی کے علاقوں میں کوئی گرتی ہیں کوئی بچہ گر جاتا ہے گندے پانی میں کوئی بزرگ نماز پڑھنے جا رہا ہے ان کے کپڑے خراب ہو جاتے نوجوان نسل بھائی کے آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے چلاتے ہیں نا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہے نا کچھ گندگی کے ویسے مگر ان کی مجبوری ہے جائیں کہاں سے وہ ناظرین میں آپ کو بتاتے چلوں اس وقت جو یہ سیوریچ کے گندے پانی ایک ندی کے بیچ ہو بچ اس وقت ہم موجود ہیں اگر میرا کیامرامین دکھا ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیوریچ کا گندہ پانی چاوروں طرف سے 35 کے علاقے میں انٹر ہو رہا ہے گڑا بھی آپ نے دکھا ہے بڑے ہی صورت میں گڑا ہے جس میں اللہ نہ کریں اگر کوئی حادثہ بیش آتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا ساتھ ساتھ سیوریچ کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو آگے لگے چلتا ہوں دیکھ سکتے ہیں عوام کو کتنی دشواری پیشاری ہے اس رسلے پر گزلنے میں ساتھ ہی مسجد ہیں نمازیوں کا کیا حال ہے میں نہیں جانتا آپ یہ دیکھیں جو ادھر کچھرے کا ڈھیل لگا ہوا ہے کوئی سنوائی نہیں ہے اسے علاقے کی عوام کی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری سننے میں ہیں کہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹکس کے لوگ بھی آرہے ہیں لیکن کچھ کام نہیں ہو رہا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پوری گلی جو ہے یہ سیوریچ کے پانی سے بھری ہوئے اگر میرا کیمیرامین آپ کو دیکھائے یہ اوپر آپ کو مسجد کا مینار بھی نظر آ رہا ہوگا جو یہ مسجد ہے اور یہاں چاروں طرف مسجد کے جو یہ گندہ پانی آپ جانتے ہیں کہ نمازیوں کے لیے کیس مشکل کا سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھرے کا کتنا بڑا دیر ہے ادھر یہاں کے جو علاقہ مکین ہے ان کا کیا حال ہوگا اتنی جو ہے گندی سمیل ادھر آ رہی ہے اتنے جراسیم ادھر موجود ہیں اب بتائیں کیا ہوگا اس علاقے کا حال ناظرین ہماری ٹیم کے پوچھتے ہیں یہاں پر جو ہے پاکستان مسلم لیگ فنچنل کے جو ہے ڈسٹرک کورنگی کے چیئرمن تندری چودری صاحب بھی ادھر آ چکے ہیں ان سے جانیں گے اس علاقے کے حوالے سے اس علاقے کے مسائل کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جی بھیکل جی آپ یہ دیکھ رہے ہیں تقریباً چار پانچ مہینے سے یہ یہی آل ہے اور سب سے بڑی جو دکھ کی بات ہے کہ یہ مسجد ہے آپ یہ پیچھے دیکھیں نا یہ مسجد ہے مسجد کے اندر نمازی کہتے ہیں کہ ایک چھٹا بھی آج ہے نا گھڑا کے پانی کا تو نماز نہیں ہوتی تو یہی گھڑا پانی جو ہے لوگ جوتیوں کے ساتھ وہاں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتے ہیں ہمیں اچھا مہتد مار ہم لوگ گے بھی ہیں یہاں پہ وارٹر بورڈ کے آفیس میں لیکن کوئی سنوا ہی نہیں ہوتی تھی اس بار ہم لوگ جو ہے وارٹر بورڈ جو مین وارٹر بورڈ ایم ڈی ساب کے پاس گئے تو نجمی عالم وائس چیرمین ہے وزیر بلدیات کے وہ میرے اچھے بڑے بیس فرنڈ بھی ہیں میرے دوست بھی ہیں بلے وہ پیپس پارٹی سے ہیں لیکن ایک دوستی بھی ہوتی ہے تو جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے بولا یار تو آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ وہاں پہ ہو پہلے تو ڈیفینس میں ہم لوگ ساتھ رہے ہیں میں نے کہا یار یہ لوگ بڑے پریشان ہیں وہاں پہ پھر اس نے ایکسیون کو بلا کے اور میرے سامنے اس نے بولا کل سے پرسو نہیں ہونی چاہیے کل سے پرسو نہیں ہونی چاہیے یہ کام ہونا چاہیے اور آپ دیکھ رہے ہوگے پائی وغیر آگے کل انشاءاللہ اس کی کھدائی کا کام بھی شروع ہو جائے گا یہ لائنیں ڈالیں گی پھر میری کچرہ سالڈ ویسٹ والوں سے بات ہوئی ہوئی ہے انہوں نے بولا یہ گھڑروں کا جب پانی بند ہو جائے گا تو ہم یہاں پہ آپ کو ایک کچرہ کا شوپر بھی نہیں ملے گا اس کے بعد یہ جب کچرہ صاف ہو جائے گا تو ہم نے وہاں سے دسٹ بینیں لی ہوئی ہیں دو دسٹ بینیں میرے پاس مجود ہیں جو یہاں پہ رکھنی ہے صرف لاکھیں جب کچرہ صاف ہو جائے گا تو وہ دسٹ بین جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی ایک اس کونے پہ ایک اس کونے پہ اس کے بعد جو یہاں پہ کچرہ اٹھانے والے ہیں وہ دسٹ بین کے اندر سے ڈیلی کی بنیاد پر ہمارے ذرائع کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہوا ہے یہاں کے علاقہ مکینوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ یہ کام جو ہے بہت سارے دیگر پارٹیز لڑ رہی ہیں آپ اچھ میں ایمکیم کے لیے کام ہم کروا رہے ہیں پاکستان بیگوز فالٹی کے لیے یہ کام ہم کروا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ کام میں کروا رہا ہوں تو اس کی حقیقت کیا ہے حقیقتاً کون کروا رہے ہیں یہاں کا کام اور ابھی تک کے دو مہینے تک ابھی تک کام کیوں نہیں ہوا آکر دیکھیں میرے پاس فورٹیز موجود ہے ان چار مہینے کی جب میں نے پہلے وارٹر بورڈ کا اوفیس بند کرنے کی بولا تھا کہ میں یہ اوفیس بند کر دوں ہاں تو یہی ایمکیم والے تھے یہ منتے کرنے کے لیے ہم جو کام دننا نہیں کرتے تو پچاس پرسنٹ یہ کھا جاتے ہیں پچاس پرسنٹ ہم کھا جاتے ہیں تو برائے میرے بانی ان کو معاف کر دو ابھی چھوڑ دو آپ اوفیس بند مت کرو یہ پانی جو ہے نا گٹر کا پانی ہے سارا میں ان کو اوفیس میں لے کر جا رہا تھا میں نے کہا ہم ان کے اوفیس میں جا کر رہیں گے تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ عوام کس حال میں ہے تو اس کو بچایا کس نے ایمکیم نے ان کا جو یہ چیئرمن ہے ایمکیم تو ابھی آئی ہے یہ مسئلہ تو ہم تو پتہ نہیں تین چار مہینے سے اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں تو کل جب اچھا پھر اس کے بعد ایکشن سے بھی یہ کام نہیں ہوا یہ وائز چیئرمنن نجمی عالم کے آرڈر پر یہ کام ہوا ہے اس نے یہ پائپ دیئے تو میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ یہ پیپس پارٹی کے اگر لوگ اتنے یہاں پہ اچھے ہوتے تو یہ بھی تو پیپس پارٹی کا ہے نا وائز چیئرمنن نجمی عالم تو جا کر لے آتے کیوں یہ لے کر آئے وہاں سے یہ تو پھر میں لے کر آیا ہوں جا کے میں نے ان سے بات کی وہاں پہ جو ہے نا ویڈیوز بنائی جا کے بات کی میں نے کہا پھر یہ ہی ہمارے پاس آخری حال ہے کہ ہم وارٹر بولڈ کا جو آفیس بن کر دیں گے احتجاج کریں گے ہم آخر میں یہ ہی ہمارے پاس حال ہے تو انہوں نے جو ہے میر بنی کی ہے اور یہ چیزیں دیں ہیں آج جو کہتا ہے کہ میں لے کیا ہوں میں لے کیا ہوں یہ ساری بکواس ہے سیوریج اور یہ کچھرے کا نلام سارا ٹھیک ہو جائے گا پہلے سیوریج کے اوپر کام کریں گے پھر اس کے اوپر کچھرے کے اوپر کریں گے جب سیوریج کا پانی رک جائے گا تو پھر یہ کچھرے والے سالڈ ویسٹ والے جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں یہاں کے راشید ہے ان سے میری بات ہوئی ہوئی ہے انہوں نے بولا یہ کچھرہ ٹھوانا میرا کام ہے یہ کچھرہ صاف ہو جائے گا پھر ڈسٹ بین رکھ دیں گے عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے وہ عوام جو ہر جگہ کو کچھرہ کنڈی بنا دیتی ہے میرے عوام سے بھی یہی میسیج آتے ہیں کہ صفائی کروانا ہمارا کام ہے ہم صفائی کروا جائیں گے اس کے بعد آپ کا بھی کام ہے جو ڈسٹ بین پڑی ہو اپنا کچھرہ لائیں اس ڈسٹ بین میں پھکوائیں اور ہم انشاءاللہ یہاں کا جو ڈسٹ بین جو سالڈ ویس کا جو یہاں پہ چیئر میں جو بھی ہے یہاں پہ علاقے کا ہم اس کو بولیں کہ ڈیلی بنیاد پر یہاں سے کچھرہ ٹھوائیں اور ایک میں آپ کو کہہ رہا تھا آپ کہتے ہیں نا ہم نے کروایا اس نے کروایا اگر چلو میں نے بھی میند کی میں نے تو اپنا جنڈہ نہیں لگایا آپ نے فنکشنلی کا جنڈہ دیکھا اپنے جڈیا کا جنڈہ دیکھا میں نے تو کل اپنے لڑکوں کو بلا کہ کوئی جنڈہ نہیں ہے ہم تو وہاں میں خدمت کرنے کے لیے ہیں وہاں کے خدمت کرنی ہے نا ہم نے تو جنڈے دکھا کے کیا کریں گے جنڈوں سے کیا پڑتا ہے اتنا ان کو بھی چھوک ہے تو وہاں میں خدمت کریں نا یہاں شکر کرو یہ پائپو پہ کل جنڈے لگانے کے لیے آگے تھے وہ ابھی دو تین سو لوگ دیلی مرتے تھے نا وہاں سے جو پرانی لاش ہوتی تھی دس پندہ دن پرانی وہ لے کر آ جاتے تھے اس پہ بھی جنڈہ لگا جاتے تھے یہ بھی ہماری ہے ابھی تو وہ بھی دور چلا گیا ہے تو یہ تو پائپو پہ ابھی آگے شکر کرو لاشوں سے پائپو پہ آگے ہیں ابھی کل یہ بھی جنڈے نہیں لگنے دیئے میں نے کہا میں کڑا ہوں میرا کوئی جنڈہ نہیں ہے تو آپ کہاں سے جنڈے لے کر آگے مادرین آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت گنڈے پانی کے بیچوں بیچ ہمارے ساتھ ہی موجود تھے پاکستان نسلم لکھ پنچنل کے جو ہے ڈسٹرک کورنگی کے چیئرمنٹ تنگری چودری میں آپ کو مزید اگر یہ علاقہ دکھاؤں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چاروں اطراف جو ہے یہ گنڈہ پانی چل رہا ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ گنڈہ پانی ہے اور اگر میں آپ کو دیکھوں یہ دیکھیں کس طریقے سے جو ہے یہاں گزر بسر ہو رہا ہے علاقے کا ابھی مجھے یہاں ڈر بھی لگ رہا ہے چلنے میں لیکن میری مجبوری ہے کیونکہ حقائق ہمیں آگے تک پچھانے ہوتے ہیں ہمارا کام ہوتا ہے ہر چیز کی نشاندہ ہی کروانا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین جی ناظرین اسی کے ساتھ اپنا مذبان راجہ ریزہ کو دیجے جزت کامرامین محمد وقات کے ساتھ آنچ نیوز کراچے موسیقی